اسلام علیکم تنخواہ اور مرات اضافہ قابل اسمبلی میں پیش تنخواہ اور پنشن کی ایڈوانس آدائیگی نوٹفیکیشن جارے ملاجمین کے لیے تین دن کی چھٹی نوٹفیکیشن ملاجمین اور پنشن کے لیے آج کے ہمترین افڈیٹس صوبائی وزرہ مشیروں کی تنخواہ اور مرات میں اضافہ قابل اسمبلی میں پیش گروں کی تذیر نوارائش کے لیے دس لاکھ قرائے قیمت میں دو لاکھ ماہانہ ذاتی گر میں رہنے پر بھی دو لاکھ روپے ملیں گے وزارت ختم ہونے پر سرکاری رقم سے خریدی اشیاء واپس کرنی ہوگی بل کا مطن صرف چند لاکھ کا اضافہ کیا وزیر قانون حکومت ارکان عمران خان کی رہائی کے بجائے مرات بڑھانے میں مصروف ہے ڈاکٹر عباد احمد کنڈی مرات واپس کرنے کا اعلان خیبہ پتنہا حکومت نے صوبائی وزارہ اور مشیروں کی تنفاہ و الانسز اور مرات کا ترمیمی بل دودھا چوبیس صوبائی سامنی میں پیش کر دیا منگر کو ڈپٹی سپیکر سرائی عبیو کی صدارت میں منعکت ہونے والے صوبائی سامنی کے اجلاس میں صوبائی وزاری قانون کی جانت سے پیش کر دا خیبہ پتنہا کے وزارہ اور مشیروں کی تنفاہ و اور الانسز اور مرات کے بل میں کھیگی ترامیم کے مطابق صوبائی وزارہ مشیروں اور معنی خصوصی کو رہائش گاہوں کی تجزیون و آرائش کے لیے ایک دپا کے لیے دس لاکھ روپے دے جائیں گے ان دس لاکھ روپے میں گھروں کے لیے ائر کنڈیشنز اور ریفریجیریٹر بھی خریدے جا سکیں گے نئے ترمیمی بل کے مطابق سرکاری رہائش گاہ نہ ہونے کی صورت میں صوبائی کا پینہ کے ارکان کو دو لاکھ روپے ماہانہ کرائے کے لیے دے جائیں گے اور سرکاری ملازمی ملازمین کے لیے تین دن کی چھٹیوں کا اعلان نوڈفیکیشن جارے ملازمین کے لیے تین روزہ تحتیل کا اعلان تفسیرات کے مطابق بلوچستان حکومت نے دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کے سرکاری ملازمین کے لیے تین روزہ تحتیلات کا نوڈفیکیشن جارے کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندو ملازمین کے لیے دیوالی تیوار کے موقع پر اکتیس اکتوبر سے دو نوم پر تک سرکاری تحتیلات ہوں گی کل سے ہندو ملازمی کو جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ چھٹی ہوگی اور اطوار کی چھٹی کو ملا کر ہندو سرکاری ملازمی چار چھٹیوں سے مستفیت ہوں گی تحتیلات کے احکامات کا اطلاق تمام سرکاری محکموں پر ہوگا اور سرکاری ملازمی کو اس ماہ تنخواہ ایک ہفتہ پہلے دینے کا حکم تہوار کے موقع پر تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے دینے کا حکم دے دیا گیا سرکاری ملازمی کو اس ماہ تنخواہ ایک ہفتہ پہلے دینے کا حکم نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن کے مطابق ہندو کمیونٹی دیوالی یکم نمبر کو منائے گی سن کی صوبائی حکومت نے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ملازمی کو روام ماہ کی تنخواہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے دینے کا حکم جاری کیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ملازمی کو ایڈوانس پچیس اکتوبر کو تنخواہ دا کی جائے گی میکمہ خزانہ سندھے زمن میں سرکولر جاری کر دیا ہے